دوستو پریانکا چوپڑا ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بولیوڈ کا نام نا صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی روشن کیا ہے پریانکا چوپڑا دنیا کے کئی لوگوں کے لیے رول موڈل ہیں ایک سمال ٹاؤن گرل سے انٹرنیشنل آئیکن بننے تک کا سفر پریانکا چوپڑا کے لیے آسان نہیں تھا انہیں اس سفر میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہر ڈیفیکلٹی کو مسکراہٹ کے ساتھ تیع کیا اور آج ان کی سٹرگل کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے یہ دیسی گرل دنیا بھر میں کئی لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو پریانکا چوپڑا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اگر آپ پریانکا کو دل سے پسند کرتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے ان کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا لگیں گے پریانکا کے بارے میں جو شاید آپ نہیں جانتے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پریانکا کا نک نیم ہے پگی چوپس اور میمی ان کا جنم 18 جولائے 1982 کو جمشید پور میں ہوا اور 2020 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 37 سال پریانکا نے اپنی اسکولنگ آرمی پبلک اسکول بریلی سے کری ہے اور انہوں نے اپنی گریجویشن جیہند کالج سے کری ہے پریانکا اپنے اسکول میں بلکل بھی کانفیڈنڈ سٹوڈنٹ نہیں تھی وہ ہمیشہ ڈری ڈری سی رہتی تھی پریانکا کو بچپن میں ایکٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بچپن میں انجنیئر بننا چاہتی تھی پریانکا چوپڑا ایک نون فلمی بیکگراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہیں ان کے پیرنٹس آرمی میں ڈاکٹرز تھے پریانکا چوپڑا سٹیڈیز کے لیے یو ایس بھی گئی تھی لیکن وہاں انہیں کافی ریسزم کا سامنا کرنا پڑا لوگ انہیں براؤنی کہہ کر پکارتے تھے اور ان باتوں سے پریانکا کو کافی ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنی پڑھائی بھی بیچ میں چھوڑ دی پریانکا چوپڑا پروفیشن سے ایک موڈل ایکٹر پروڈیوسر سنگر فلانتھرپسٹ اور گیم شو ہوسٹ ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں پریانکا چوپڑا کے کیریئر کے بارے میں سال دو ہزار میں پریانکا نے میس ورلڈ کا خطاب جیتا اور ثابت کیا کہ وہ کسی سے کم نہیں میس ورلڈ بننے کے بعد پریانکا نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کی شروعات کری انہوں نے اپنے ایکٹنگ کی شروعات دو ہزار دو میں ایک تامل مووی سے کی تھی جس کا نام تھا ٹھمیزن اس کے بعد پریانکا نے دو ہزار تین میں بولیوڈ میں قدم رکھا اور ان کی پہلی مووی کا نام تھا The Hero Love Story Of A Spy اور اس مووی میں انہوں نے سنی دیول اور پریٹی زنٹا کے ساتھ کام کیا تھا لیکن یہ مووی باکس آفیس پر سپر فلاپ ہوئی دو ہزار چار میں پریانکا نے سلمان خان کے ساتھ لیڈ رول پلے کیا اور ان کی مووی کا نام تھا مجھ سے شادی کرو گی یہ فلم باکس آفیس پر آتے ہی سپر ہٹ ہو گئی اور اس فلم سے پریانکا کا بولیوڈ میں سکسس کا سفر شروع ہوا 2008 میں پریانکا نے فیشن مووی میں لیڈ رول پلے کیا جس میں انہوں نے ایک موڈل کا کردار نبھایا تھا یہ مووی پریانکا کے کیریئر کی سپر ہٹ موویز میں سے ایک تھی جس کو باکس آفیس پر بہت زیادہ ریٹنگز ملی 2011 میں پریانکا نے سات خون ماف مووی میں کام کیا اس مووی میں پریانکا نے بہت سارے ڈیفرنٹ رول پلے کیے یہ مووی باکس آفیس پر آتے ہی ہٹ ہوئی لیکن دوسری طرف مووی دیکھنے آلو نے ایسے کرٹیسائز بھی بہت کیا اس مووی نے باکس آفیس پر 330 کروڑ کا بزنس کیا پریانکا کی کیریئر کی دوسری ہٹ مووی ہے برفی جس میں انہوں نے ایک گونگی لڑکی کا رول پلے کیا تھا اس مووی میں پریانکا نے اپنی ایکٹنگ سے سب کا دل جیتا اور ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اس مووی نے باکس آفیس پر 188 کروڑ کا بزنس کیا تھا پریانکا بولیوڈ کے ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہالیوڈ میں بھی کام کیا ہے پریانکا نے ہالیوڈ میں بھی اپنی ایک الگی پہچان بنائی ہے پریانکا کی ہالیوڈ کی موویز کے نام ہے بے ووچ گرل رائزنگ اور ایک کڈ لائک جیک 2019 میں پریانکا چوپڑا نے فران اختر کے ساتھ The Sky Is Pink مووی میں کام کیا لیکن یہ مووی باکس آفیس پر ڈیزاسٹر بن کر سامنے آئی اس مووی نے باکس آفیس پر صرف 34 کروڑ روپے کا بزنس کیا پریانکا چوپڑا نے اپنے کیریئر میں بہت ساری ہٹ موویز کی ہیں جن کے نام ہیں برفی مجھ سے شادی کروگی گرل رائزنگ فیشن اور ساتھ خون ماف دوستو آپ کو کون سی مووی پسند ہے پریانکا چوپڑا کے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں پریانکا چوپڑا کے ایوارڈز کے بارے میں پریانکا کو بہت سارے آئیفہ فلم فیر اور زی سن ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی موویز برفی دوستانہ فیشن اور ڈان ٹو کے قارن اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں پریانکا چوپڑا کی فیملی سے پریانکا چوپڑا کے فادر کا نام ہے شوک چوپڑا پریانکا چوپڑا کی ماں کا نام ہے مدھو چوپڑا پریانکا چوپڑا کے بھائی کا نام ہے سدھات چوپڑا پریانکا چوپڑا کے ہزبن کا نام ہے نک جونس اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں پریانکا چوپڑا کی انکم کی پریانکا ایک مووی کرنے کے 21 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں پریانکا کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ 15 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور اس کے علاوہ پریانکا چوپڑا نے کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہیں 10 کروڑ کی ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں پریانکا چوپڑا کی نیٹ ورث کی پریانکا چوپڑا کی نیٹ ورث ہے 376 کروڑ روپیز چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں پریانکا چوپڑا کے ہاؤس کی پریانکا چوپڑا بیرلی ہلز لوس انجلز میں اپنے ہزبن نک جونس کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے اس گھر کی پرائز ہے 375 کروڑ روپیز اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پریانکا چوپڑا کی کارز کلیکشن کے بارے میں پریانکا چوپڑا کو لگجیریس کارز رکھنے کا بہت شاک ہے پریانکا چوپڑا کی کمپیٹ کارز کلیکشن کی پرائز 25 کروڑ سے بھی اوپر ہے پریانکا چوپڑا کے پاس ایک رولز رویس گھوست ہے جس کی پرائز ہے 6 کروڑ روپیز پریانکا کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو 5 سیریز ہے جس کی پرائز ہے 60 لاکھ روپیز پریانکا چوپڑا کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو 7 بھی ہے جس کی پرائز ہے 3 کروڑ روپیز تو یہ تھی پریانکا چوپڑا کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ پریانکا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس سیلبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی 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 موسیقی